اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد مبارک و صلی اللہ نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللہ تطم لی سانی یفق و قولی بچے مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ سار ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارا ذہن تیز ہو جائے ہمارا حافظہ بہتر ہو جائے اور امتحانات میں کامجابی ملے تو اس کے لیے آمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رب زدری علمہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کیجئے اللہ نے حکم فرمایا ہے کل رب زدری علم میں کہہ دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے دربار میں جا رہے تھے اللہ سے دعا کی ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حل اللہ تم لی سانی یفق و قولی اے اللہ میرے سینے کا کھول دے میرے کام کو آسان کر دے میری زبان کے لکنت یہ درست فرما دے تاکہ وہ میرا کام آسان کر دے وہ میری باز کھننے والے بن جائیں تو یہ ہو گئی سورہ علم نشرا یہ ہو گیا اسی طرح سے سورہ بکرہ کی اندر غلباً چوتھے رکو کے اندر ہے فرشتوں نے عز کیا تھا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات ہم تو بس اتنے ہی جانتے ہیں جو بس آپ نے ہمیں بتایا ہے اور اس کے بارے مجھے ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جب پڑھتے تھے کتابیں اور وہ کافی عرصہ تک اپنی جماعت کے اندر نہیں گیا تھے کچھ ایسا مسئلہ ہوا پھر یہ وظیفہ بھی کسے نے بتایا یہ پڑھنے لگے کہ بھئی سات دفعہ آپ صبح پڑھو سات دفعہ شام پڑھو اور پھر انہوں نے پندرہ دن یہ گئے کلاس میں محنت خوب کی پندرہ دن گئے گئے اور جماعت کے اندر یہ تیسر نمبر پر آئے تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس طرح ان کے یقین تھا اس بات پر تو یا علیم یا حکیم یا علیم یا حکیم یا علیم یا حکیم یہ پڑھنا یہ اے علم والے اور اے حکمت والے تو جس صفت کی نام لیتے ہیں مطلب ہوتا اللہ تعالیٰ وہی بڑھا دیتا ہے اور پھر سورہ آلہ کے اندر رشاد پاک کا مفہوم ہے سنکریو کا فلاتنسا ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے بھی صحیح اور بھلائیں گے بھی نہیں تو یہ بارہ دفعہ تیرہ دفعہ یہ اتنا پڑھنا چاہیے اور یہ عمال اگر ہم ہر نماز کے بعد کریں بہت اچھا ہے نہیں تو ہم صبح کی نماز کے بعد جب کوئی بھی ایسا وقت ہو جب ہم آرام سے بیٹھ سکیں اور خشو خضو کے ساتھ کریں تو سامین عمال ہیں اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مسنون ہیں مگر اس میں یہی ہوگا قبولیت کا کہ اب ہمارا دھیان بھی رہے اور ہم نے جو ہیں حقوق العباد اور وہ سب اللہ کو راضی کیا ہوا ہو کوشش کی ہو استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کے باجے کریں تو ضرور عمر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ میمبر کرنے کی توفی کتا فرمائے